موسیقی اسلام علیکم ناظرین علی اردوہ اس چینل پر آپ کو خوش آمدی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیمکیشن بھر وقت آپ کو ملتا رہے موس میں سرما شروع ہو چکا تھا ہم تین بھائی اور دو بہنیں اور امی ابو گاؤں میں دادا پر دادا کی پرانی حویلی میں رہتے تھے جو کئی نسلوں سے ہماری وراثت میں چلی آ رہی تھی یہ حویلی نے ہی ایک قلعہ تھا پانچ کمرے درمیان میں راہ داری ان تمام کمروں کے نیچے تیخ آنا جو ہر وقت مکمل طور پر اندھیرے میں رہتا تھا وہاں پر لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا اور نہ ہی ہم نے کبھی اس کو روشن کرنے کی ضرورت محسوس کی کیونکہ اس جگہ پر ہمارا کوئی بھی کام نہیں تھا اور کمروں کے آگے برامدہ اور سامنے بگیچہ بگیچہ کیا پورا باغ تھا مختلف قسم کے درخت لگے ہوئے تھے جس میں چھاؤں دینے والے درخت بھی تھے اور فروٹ والے درخت بھی تھے اس کے علاوہ مختلف اقسام کے بڑے پرندے بھدکے اور مرگے بھی تھے ہم تین بھائی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے اور اس کمرے میں بیٹھ کر ہی ہم سٹڈی بھی کیا کرتے تھے اور رات گو جلدی سوتے تھے میں بھی معمول کے مطابق سونے کی کوشش میں تھا اس رات نیند آنکھوں سے کوسو دور تھی بہت کوشش کی لیکن نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی آدھی رات کے بعد مجھے کچھ دھیمی آوازیں آئیں جیسے کوئی کسی سے مخاطب ہو اور آہستہ آہستہ آپ اس میں بات جیت کر رہے ہو جبکہ امی ابو کا کمرہ ہمارے کمرے سے چودہ کمرہ تھا ایک کمرے کو ہم نے ٹی وی لانچ بنا رکھا تھا ایک کمرے کو مہمانوں کے بٹھانے کے لیے جبکہ ایک کمرہ ہماری دونوں بہنوں کا اور ایک کمرہ یعنی سٹور روم بنایا ہوا تھا اس کے بعد ہمارا کمرہ آتا تھا ہم پانچ چھے افراد کے علاوہ اس گھر میں کوئی اور نہیں رہتا تھا جو گھر میں ملازم تھے وہ ٹائم سے ہی چلے جاتے تھے اپنے اپنے گھروں کو اور ان دنوں گھاؤں میں بہت چوریاں ہو رہی تھی مارے خوف کے بھائیوں کو جگایا اور وہ دونوں چاک گئے میں نے دھیمے اس سے انہیں بتایا اور تینوں کمرے کے دروازے تک آ گئے چون کے دروازے آدھے لکڑی کے اور آدھے اوپر سے شیشے کے تھے باہر سب صفائی صاف دکھائی دیتا تھا سامنے بگیچے کے پاس کچھ حرکت نظر آئی سب سے پہلے میں نے چار بندے دیکھے جو سروں کو ڈھاپے ہوئے تھے سب سے چھوٹے بھائی سے صبر نہ ہوا اور چور چور کی آوازی لگانے لگا ان میں سے ایک نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کی آنکھیں نہیں تھیں بلکہ اس کی آنکھوں کی جگہ پر موتی چمک رہے تھے چھوٹے بھائیوں کے قد چھوٹے تھے میں شیشے سے پورا نظر آ رہا تھا جبکہ بھائیوں کے صرف سر نظر آ رہے تھے اس موتیوں والی آنکھوں والے شخص نے میری آنکھوں میں دیکھا اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا میں گر کر بے ہوش ہو گیا صبح ہوش آیا میں اپنے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا بھائی میرے دونوں سکول جا چکے تھے اور والدہ میرے سامنے کرچی لگا کر بیٹھی ہوئی تھی پھر والد باہر سے آئے کمرے میں داخل ہوئے اور والدہ سے کچھ سرگوشی کر کے باہر چلے گئے ہیں کچھ گھنٹوں بعد والد صاحب ایک عامل کو ساتھ لے کر آئے آنے والا عامل کمرے میں داخل ہوا اور میری آنکھوں کو کھول کر ان میں دیکھنے لگا میں اب بھی نیم بیہوشی کی حالت میں تھا عامل نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر وہ تیہ خانے میں جلا گیا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تیہ خانہ بہت بڑا تھا عامل تیہ خانے کے درمیان میں کچھ ضروری سمان جو ساتھ لایا تھا بچھا کر بیٹھ گیا اور اس دوران مجھے بھی مکمل ہوش آ چکا تھا اور پھر ہم سب یہ تماشاں دور کھڑے دیکھنے لگی عامل آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور ساتھ ساتھ جھومنے لگا پھر عامل کی حالت خراب ہونے لگی اور کچھ دیر بعد عامل کو دورے پڑھنے لگے وہ بے ہوش ہو گیا بڑی مشکل سے ہم نے عامل کو تیہ خانے سے نکالا اور پھر اس کو خوش ملائے وہ چل نہیں سکتا تھا والد اور گھر کے ملازم نے بڑی مشکل سے اس کو تیہ خانے سے باہر نکالا اس کے مو پر پانی کے چھیٹے مارے اور پانی پلایا گیا کچھ طبیعہ سمبلی تو میرے والد صاحب سے بولا جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ گھر فروخت کر کے یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد عامل صاحب کی کچھ طبیعہ سمبلی تو وزور شور سے بابا کو بولے یہ گھر جلدہ جلد فروخت کر دو اگر اپنی اور اپنے بچوں کی جان حزیز ہے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا گاؤں میں ملکان فروخت کرنا کو آسان کام نہ تھا گاؤں میں سب کے اپنے مکان ہوتے ہیں گھر فروخت کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے گاؤں میں پھر فیصلہ ہوا کہ نانا جان کہاں چلے جاتے ہیں چونکہ نانا جان اسی گاؤں میں دوسرے کنارے پر رہتے تھے ہم سب وہاں شفٹ ہو گئے پر گھر کھالی کرنا ہم سب پر عذاب بن گیا ہم بہت بیچین ہو گئے تھے کچھ دن خیر سے گزرے میرا دل بہت بیچین تھا پتہ نہیں میری چھٹی حص مجھے کیوں بار بار کہہ رہی تھی کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے نانا جان زمینوں کو پانی لگانے گئے تھے جب کافی دیر نہ آئے تو ہم دھونڈنے نکل پڑے اور انہیں زمینوں پر مردہ حالت میں پایا ان کی موت کا سبب کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا کہیں پر کوئی ضلیلی چیز ساں بچھو کے کاٹنے کا بھی کوئی نشان نہیں تھا گھر میں صفائے ماتم بچھی ہوئی تھی کیونکہ نانا جان ٹھیک تھاک حالت میں گھر سے خیتوں میں پانی لگانے کے لیے گئے تھے اس دوران چند روز گزر گیا ابھی ہم نانا جان کی موت کے سنبی سے نہ نکل پائے تھے کہ میرا چھوٹا بھائی لا پتہ ہو گیا ہم سب اسے ڈھونڈنے نکل پڑے اور اثر کے وقت جا کر بھائی کی لاش گاؤں کے پرانے کونے سے ملی ہم سب پر تو جیسے گھم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا بھائی کی تطفیر کے بعد والد صاحب کی عالت بہت خراب ہو گئی تھی بیٹے کا گھم ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور دوسرے دن رسم کل کے بعد وہ بہت زیادہ کھوئے کھوئے سے ہو گئے اور ساتھ میں بہت ہی دلشکستہ بھی اور اب بہنوں کے ساتھ پی بہت عجیب ہونے لگا تھا وہ رات کو ایک دم سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی اور گھر سے باہر دور پڑتی اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتی والد صاحب بھانپ گئے کہ کچھ اور برا ہونے والا ہے وہ ساتھ والے گھاؤں میں ایک پہنچے ہوئے پیر رہتے تھے ان کے پاس چلے گئے پیر صاحب پانچ وقت کے نمازی اور عمالات کے ماہر تھے ان کا دم بہت تیز تھا اور لوگ بڑی دور دور سے ان کے پاس آتے تھے والد صاحب نے انہیں اپنی ساری داستان سنائی پیر صاحب ہمارے گھر آئے اور تیخانے میں جا پہنچے آنکھیں بند کی کچھ دم ورد اور قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے رہے پیر صاحب کئی بار بڑھ بڑھاتے اور خموش ہو جاتے پیر صاحب بار بار اپنی آنکھیں کھول کے مجھے تکتے اور پھر اپنے کام میں مگن ہو جاتے کبھی ان کا چہرہ پرسکون ہو جاتا اور کبھی ان کے چہرے پر ایک جلال سا آ جاتا پھر وہ اپنے درود اور قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور والد صاحب کو ساتھ لے کر باہر چلے گئے ہمیں کچھ ملوم نہ ہو سکا کہ پیر صاحب نے والد صاحب کو کیا بتایا جب والد صاحب باہر سے واپس گھر آئے تو والد صاحب نے فوری ہمیں واپس پرانی حویلی میں شفٹ کیا جیسے پیر صاحب نے سمجھایا ہو اور میرے ساتھ ان کا رویہ بالکل اجنبی سا ہو گیا مجھے نظر انداز کرتے لیکن اب سب نارمل ہو گیا تھا مہینے گزر گئے سب نارمل رہا ایک رات میں گہتی نیند سویا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے جھنجوڑ کر نیند سے بیدار کیا تو دیکھا کہ میری سانس گلے میں ہی اٹک گئی میرے سامنے نہائی تھی حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی چونکہ میں گزرے ہوئے واقعات سے خوفزدہ تھا ساری قوت کٹھی کر کے بھی نہ چیک سکھا اور وہ مجھے اپنے سہر میں لے جا چکی تھی میری پلکیں نہیں جبک رہی تھی اور میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے چلتی بنی اور میں نہ چاہ کر بھی ساتھ چل پڑا وہ مجھے تیہ خانے والی سیڑھیوں پر سے اترواتی ہوئی تیہ خانے میں پہنچی اچانک تیہ خانہ روشن ہو گیا مجھے کوئی ہوش نہ تھا بس میں دیکھے جا رہا تھا اور مو پر تالہ لگا ہوا تھا زینوں سے اترا تو یہاں دنیا ہی الگ واد تھی ہمارا تیہ خانہ اتنا وسیع تھا اور اتنا خوبصورت کہ جنت کی طرح تھا لیکن مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا اور فاصلے فاصلے پر خوبصور لڑکیاں اور جوان لڑکیاں مجھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور یہاں کا نظارہ ہوں کو خیر کی ہوئے تھا اور وہ سب باہر جانے لگے سیڑھیوں پر پہنچ کر وہ سب بلیوں کی شکل اختیار کر گئے اور اسی انداز میں باہر نکل گئے اور حیرت کے مارے میں خموش کھڑا دیکھ رہا تھا پھر وہ مجھے واپس میرے کمرے تک پچا کر تاہید کر گئی کہ کسی سے بھول کر بھی ذکر نہ کریں یہ اس کی سہر کی بات تھی کہ میں چپ چاپ گہرینوں سو گیا چند راتوں کے بعد پھر وہ مجھے لے گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اس بار وہ مجھے ایک دریا کے کنارے لے گئی جو بہت ہی خوبصورت تھا اور کچھ دور آبشار اور یہ سبزازار اور پھول میری حیرت کے لیے کافی تھے ہرنے گاس چر رہی تھی چریند پرنس سب اپنی دھن میں مگن تھے کافی دیر گھومنے کے بعد میں اس سے مخاطب ہوا کہ پچھلی بار وہ کون لوگ تھے وہ بولی وہ سب میرے قبیلے کے لوگ تھے اور ہم جنات میں سے ہیں مجھے کو وہم نہیں تھا میں اس کے سہر میں تھا کافی دیر تک وہ مجھے دریا کے کنارے آبشاروں چریندوں پرندوں سے ملاتی رہی دکھاتی رہی پھر وہ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی اور دوبارہ پھر بولی کہ کسی سے اس کا ذکر مت کرنا میں دوبارہ گہری نیند سو گیا اور صبح مشکل سے اٹھا اور میرے سر میں شدید در تھا ناشتہ کرنے کے بعد سردل جاتا رہا چند راتوں کے بعد وہ پھر آئی میں جاگہ ہوا تھا اور اس کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا کیونکہ مجھے مزا آنے لگا تھا یہ سب نظارے دیکھ کے کیونکہ جب سے وہ میرے پاس آنے لگی تھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ جس چیز کے بارے میں بھی میں سوچتا وہ چیز میرے سامنے حاضر ہو جاتی مال و دولت اپنی پسند کے کھانے اپنی پسند کی چیزیں اپنی ضرورت اچھے لباس ہر چیز مجھے میرے سوچنے پر مل جاتی تھی اس لیے میں نے بہت زیادہ خوش تھا اچانک وہ ایک دم سے میرے سامنے آگئے اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ساتھ چلتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا وہ مسکرائے جا رہی تھی اور وہ مجھے ایک وسیع و ریز باغ میں لے گئی دور سے درخت ایسے نظر آ رہے تھے جیسے سخت گرمی میں ہمیں پیاسیوں کو پانی نظر آ جائے ہم اس طرف چل دیئے وہاں پہنچے اس باغ میں داخل ہو گئے یہ باغ جنت کا ٹکڑا تھا اس طرح کے باغ تو صرف خواب و خیالوں میں ہی ہو سکتے ہیں نیلے رنگی جیلے خوبصورت طلاب جس میں خوبصورت مشلیاں خوبصورت پرندے اس باغ میں اور مختلف اقسام کے پھلوں کے درخت جو میں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے باغ کے گرد ندی بہتی ہوئی درمیان میں بدو طلاب میش گر رہی تھی اور طلاب کے گرد رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے تھے اور مختلف اقسام کے پرندے ہر طرف اڑ رہے تھے یہاں ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے آج میں اپنے ہر سوال کا جواب اس سے لینا چاہتا تھا وہ اتنی مہربان کیوں ہیں مجھ پر کیوں اتنی مہربانیاں ہیں مجھ پر کرتی اور کیوں اپنے ساتھ لے جائے کر مختلف جگہوں کی سہر کرواتی ہے اور میں خموش تھوڑی اس سے گزرے ہوئے حالات اور حادثات کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا یعنی نانا ابو بھائی اور عمل کی موت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا وہ بولی عمل نے میرے قبیلے کے کچھ لوگوں کو نقصان پچھایا تھا تو اسے سزا دی اور تیرے نانا جان اور تیرے بھائی کو تیری اس پرانی حویلی سے جانے کے لیے خاطر مارا میری آنکھوں میں آسو آگیا اور وہ بولی تمہارے اوپر اتنی میرمان اس لیے ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں تمہارے لیے اپنی جان دے سکتی ہوں میں ایک جنزادی ہوں میں نے اسے پوچھا تم اتنی محبت مجھ سے کیوں کرتی ہو وہ بولی جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں بھی اسی وقت پیدا ہوئی تھی تیری والدہ بیمار تھی وہ تجھے دودھ نہیں پلا سکتی تھی تو میری والدہ تجھے ہر رات دودھ پلاتی اور جب تک تم تین سال کے نئے ہوئے اس وقت تک تمہیں دودھ پلاتی رہی اور اس وجہ سے میں تم سے محبت کرتی ہوں تمہارے لیے ہر چیز کو قربان کر سکتی ہوں میری والدہ اور والد بھی مر چکے ہیں میں بولا پھر تو میں تمہارا بھائی ہوا تو اپنے بھائی سے محبت کیسے کر سکتی ہے وہ بولی ہماری قبیلے میں بھائی بہن سے محبت کر سکتا ہے تم نے صرف میری ماں کا دودھ پیا ہے میری ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوئی ہوئے بس یہی وجہ ہے جو میں تمہیں اتنا خیال رکھتی ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی کسی کا نہیں انہیں دوں گے تب میں سمجھا کہ والد صاحب کیوں مجھے پیر صاحب کے آنے کے بعد نظرانداز کرنے لگے تھے کیونکہ پیر صاحب نے تمام حقیقت جان لی تھی اور یہ تمام حقیقت انہوں نے میرے والد صاحب پر اشکار کر دی تھی عمر یوں ہی گزرتی گئی اور میں الگ دنیا کی سہر کرتا رہا جب تئیس سال کا ہوا تو والدین میری شادی کا سوچنا شروع ہو گیا چند مہینوں بعد وہ لڑکی دیکھنے جانا چاہ رہے تھے کہ اچانک ایک رات بابا کی موت ہوگی ان کی موت ناغوانی تھی والدہ پہلے بیمار رہتی تھی مہینے بعد وہ بھی چل بسی بس بابا جانی کا صدمہ کم تھا کہ ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا میں چکنا چور ہو گیا تھا ایک رات وہ پھر میرے پاس آئی اور مجھے دلاسہ دیتے ہوئے بولی کہ میں تمہیں کبھی کسی کا نہیں ہونے دوں گا اور تم بھی کبھی اس بارے میں سوچنا مت ورنہ اچھا نہیں ہوگا میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا میں تو اس کو اپنی بہن سمجھتا تھا لیکن وہ مجھے اپنی خوابوں کا شدادہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی اور میں اس کے خلاب بھی نہیں جا سکتا تھا پھر دن مہینوں اور سالوں میں تفجیل ہونے لگے چار سال تک وہ دوبارہ میرے پاس نہیں آئی ان چار سالوں میں میں اس جنزادی کو بھول چکا تھا چار سالوں بعد عزیزوں کارب دشتدار اور دوستوں کے اسرار پر شادی کا پروگرام بنایا اور ایک یتیم لڑکی کو رشتہ بچوایا وہ لوگ مان گئے منگنی کی رات یعنی صبح منگنی تھی شام کو چائے بناتے ہوئے وہ پرسرار طور پر جھل گئی اور اس کی موت ہو گئی اگلی رات وہ جنزادی پھر میرے پاس آئی وہ بہت غصے میں تھی بولی تیری شادی نہیں ہونے دوں گی جب تمہیں ایک بار بول دیا تھا کہ میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی تو تم نے یہ بات میری کیسے بلا دی اور ہاں دوبارہ شادی کا سوچنا مت میں کچھ پوچھ بھی نہ سکا اور وہ میری آنکھوں کے سامنے سے ایک دم سے غائب ہو گئے اور اس طرح دن مہینوں میں اور پھر اس سالوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے جاننے والوں نے شادی کا بہت اثرار کیا اور وجہ پوچھتے رہے اس طرح میری عمر بڑھتے بڑھتے چالیس سال ہو گئے ایک نوجوان لڑکے سے ایک آدمی میں تبدیل ہو گیا میری دوستی میرے ماموں کے بیٹے سے بہت گہری تھی میں اپنا ہر راز کی بات اس سے کر لیا کرتا لیکن یہ جنزادی والی بات میں نے ابھی تک اس کو نہیں بتائی تھی پھر ایک دن ماموں کے بیٹے کے بہت اثرار پر میں نے یہ راز فاش کر لیا اور اس راز فاش کرنے کی بہت سخت سزا پائی میں نے اپنا راز اپنوں ماموں کو بیٹے کو بتا دیا تھا میں نے اپنا راز تو اس کو بتا دیا تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ راز اس کی جان لے لے گا جیسے ہی میں نے اپنا راز اس پر فاش کیا اس کے ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اور مجھے بھی اس کی سزا مل گئی میں اگلے دن تیخانے میں فالس زادہ پایا گیا اس دن سے لے کر آج تک میں زندگی اور موت کے درمیان چھول رہا ہوں نہ چلنے کی قابل ہوں نہ بول سکتا ہوں بیس سال سے اس عذاب میں مبتلا ہوں بس ایک دائیں ہاتھ ہے جو حرکت کر سکتا ہے اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ بھی حرکت نہیں کرتا ہے شاید میرا دائیں ہاتھ بھی اس لئے حرکت کرتا ہے کہ میں اپنی کہانی اپنی داستان لوگوں کو سنا سکوں کہ جنات کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اور اس وعدے کی کبھی وعدہ خلافی مت کرنا اب اس حویلی سے جنات بھی جا چکے ہیں پچھلے بیس سالوں سے وہ جنزادی دوبارہ مجھ سے ملے نہیں آئی اب اس حویلی میں ایک میں ہوں اور ایک اور شخص ہے جو حویلی کے ایک کونے میں پڑا رہتا ہے وہ بس مجھے ہی نظر آتا ہے میں نے بہت بار اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے لیکن وہ صرف میری طرف دیکھتا رہتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے بس میری طرف دیکھتا رہتا ہے میں بھی اس حویلی میں پڑا ہوں بس کبھی کبار عزیزو کارب اور رشتدار آتے ہیں ملتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اب تو میں بس اس وعدہ خلافی کی سزا بکترا ہوں جو شاید میری موت پر ہی ختم ہوگی ناظرین اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں اللہ حافظ